باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور پنڈیت دھیریند کرشن شاستری اپنی نیوزی لینڈ اور فیجی کی یاترہ کے بعد چھترپور زلے میں استھید باگیشور دھام لوٹ آئے ہیں اور اب بے بندیل کھنڈ کے گرامیڑ علاقوں میں جا کر یہاں کے پراشین استھلوں کے درشن کر رہے ہیں بے اپنے بچپن کی یادوں سے جڑے گاؤں میں بھی جا رہے ہیں انہوں نے رویوار کو باگیشور دھام کے نکٹ استھید گرام رام نگر پہنچ کر اپنے پرانے مطروں اور اسثانیے بھکتوں سے ملاقات کی باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور نے رام نگر میں پہنچ کر یہاں کے رام جان کی مندر میں درشن کیے درشن کے اپرانت رام جان کی مندر پرانگڑ میں ایک گھنٹے کا پروچن بھی کیا کارکم کے دوران انہوں نے منگل شنیوار کے دن گاؤں کے مندر میں ہی اکترت ہو کر سندر کانڈ کرنے اور ہنوان چالیسہ کرنے کے لیے بھکتوں کو جاگرت کیا انہوں نے اس موقع پر لوگوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو سناتن دھرم کی سکھا دکھا جرور دیں مستق پر تیلک لگائیں بچوں کو رام چرد مانس پڑھنے کے لیے پریرد کریں سنیے رام نگر پہنچے باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور نے یہاں کیا کہا تو اگر ہم آپ مانتر میں گھٹے گئے تو ہمارے بچہ سمتانے بھیٹا بیٹی اپنے سنسکار ہاں پھولے بڑی دکھتا دوگے کہ بچہ چھتر کو جا کے آگے بھی دنگر جا آنگری جی جان میں دو چار سکر کی ایک سن میں آیا سممان کر وہ بھولیا کہ بڑوں کا 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 ہے گاؤں کی پرمپرا کا ہے اس لیے ہم لوگ انہائیں جوڑ سن میں آ رہے گا جوڑ سہبون چھٹکی کے بارے سنو ایک ہی پرندہ گنا سنی بار منگر بار کو مندروں پہ جانا سل کر لیں سنی بار کو منگر بار کا مندر بار خونہ پہ ہنمان گا گور طلب ہے کہ پنڈت دھیریند کرشن شاستری اپنے سرل سبحاؤ کے کارن اس پورے علاقے میں کافی لوگ پریئے ہیں بے چھے ورش پورو باگیشور دھام پر آیوجت امر شہیدوں کی یاد میں وشال یگ کا آیوجن کر چکے ہیں تب رام نگر کے سیکڑوں لوگوں نے یہاں آ کر پرساد پایا تھا ایسے ہو ہم ہوت دین بعد بکھا رہے ہیں آج ہمائے من میں آؤں کل سے ہندو من میں خود ہی کل سے اپنے ساتھی پہ بہت جن ہو گئے اپنے دام نگر بھی کئے ساتھ میں بہت چلو گروزی دوڑے ایسے کھونگے چلے ہر جنو کان ہمیں ہے نوئی روٹی ہمیں بنانے نوئی رام نگر گاؤں کے ہی نباسی ہیں باگشور دھام پیٹھا دیشور کے باہنچالک جنہیں لوگ سارتھی کہتے ہیں سارتھی کے گاؤں پہنچے باگشور دھام کے پیٹھا دیشور نے یہاں رام جان کی مندر میں درشن کرنے کے بعد اپنے پروچنوں کے مادھیم سے لوگوں کو سناتن دھرم سے جڑنے کی اپیل کی گور طلب ہے کہ رام نگر وہی گاؤں ہیں جہاں باگشور دھام کے پیٹھا دیشور نے اپنے بچپن کے دنوں میں کتھا کی تھی بیس گاؤں سے لمبے سمیں سے جڑے ہوئے ہیں اور گاؤں میں موجود اپنے ششیوں سے مل کر کافی پرسند بھی ہوئے نہیں نمی مکان کی نیو جتنی گہری ہوگی اتنا ہی امچا مکان بنا سکتے ہیں مکان کی نیو جتنی گہری ہوگی اتنا ہی امچا مکان بنا سکتے ہیں ایسے ہی جندگی میں اتنا بھی بڑے بڑیاں اپنی جمین سے جبے دہو گی تو کمیتی نو بھی ہیں رام جی چودہ سال پرماثہ گئے لیکن لوٹ میں اہلیہ ہی آئے دیکھ لیا ہم نے جب سارا اپنا گھر ہے سب سے پیارا باہر جا کے ہم نے جتنا دیکھو بہت رہو باہر کی وہ ایک رو کی اچھی نہیں ہے گھر کی وہ آری ساجی ہے ہاں ایسی ایسی گھردو سائیں ہوتی باہر ہاتھ میں چلے تو یاد ہے باہر کہ ہم سبھی یاد ہے کہ ہم کی بھی مجھے جانے ہم اپنے میں اکان کرنے ہیں ہم سب کو مل کر کے برطمائن میں جیسے ایک دیس ہے بغل میں بھارت کے بغل میں بانگلا دیس ہم سب کو مل کرنا ناک Chain مانگر سنیبار ماندروں میں اکھٹو بیٹھو سلوکھنے تاکہ دھرم بھروتی اپنے مکان نہ چھوڑا رہا وہ تو سیدھے ممان نہ چھوڑا رہا ہے یہ دن ہی چھوڑا پاہو میں ہے ہاں کھٹلی بار یہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن ہی چھوڑا پاہو میں چھوڑا رہا ہے پیچ بیچ میں مانگر سنیبار پہلے جائے ماندروں میں مانگر سنیبار ہے جوے ہوتی Да Party پ LEISE تخبت ہے ٹھ 명 سنیبار جووں گے جاں اچھوڑا دھرش کر لے بھائی 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 بہت د pes Discovery نہیں سمجھے انتر و رجالخ آن کے لا hearings قدروں میں نا دھرمہ جب لا niveau ڈانو آپ نے اسے نام نہیں لئے امرے وہ بھنکاری پر جاڑا ہے کہ وہیہاں کی نہیں چکہ۔ رانکار میں ہمارے گھروں میں ہوں۔ آپ سب ہمارے گھر کے سرسہ ہو۔ ہم تو ایسے ہی ملے میں چلے آئے لیکن کام ہونے ہیں۔ کام کچھو کہی نہیں ہے داخل نہیں ہے۔ جیسے ملوے چلے آئے لیکن ہم نے ایک نبیدن کریں پوچھو کہا ملوے چلے آئے لیکن ہم نے ایک نبیدن کریں پوچھو کہا اس کے فائدہ پوچھو کیا ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کہ گاؤں کو جاتی بات کم ہوگی دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ جو ہے کہ دوسمنی کم چڑھیں دوسمنی کم چڑھیں دوسمنی کم چڑھیں لنبی برنہ ملوے نہ ملوے سے جیادہ دوسمنی چڑھیں تیسرا فائدہ ہندو ایتا رہے گی تو دھرم ملو دی ہندووں کو بانٹ نہیں پائیں چوتھا فائدہ ہم لوگ اکھٹے رہیں گے تو گاؤں کا کوئی بھی کاج ہوگا سات پانچ کی لاچی ایک جنوں کو بوٹ ہم سہر میں کہہ رہے تھے کسی صحیح دے گئے ہماتے بمپئی میں بولنے گروہ دی آپ کو بمپئی کیسی لگے ہم کا بوڑا نہ ماننا ہم اگر صحیح بولنے ہیں ہم نے کہا تمہاری بمپئی میں مکان نجدی 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 کھیں دل 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 مکان اتنے نجدی کھیں ان لوگوں کے اگر اس طرف سے دادی جی کی کوٹو کھلانے کی کوکو پگڑوالے فیلیٹ کے دادا جی دے جا یہ رہے تھے کے میں دل دوسرم مکان استر Link in hut جی دے پھرے خوبے کیسی کی گک Jaci دانے جو دور دور ہے جندگی نکل جا جہا ہے تو حسول سینی چھنا اننا کھا ہمارے گاونا کھنو خوبے جی کو کھرے تو دعود کی کو کرے جو پھرے پھرے جا پھرے خوبے دانے کی کو کھرے جو پڑے چی کو کھرے تو اگر ہمارے بچہ سمتانے ڈیٹا بیٹی اپنے سمسکار رہا پھولے بڑی دکھتہ دوگے سے بچہ چھتر کو جا کے آگے بھی دلی دکھڑ جا آمینی جی جان نے دو چار سکی کہ یہ ایک سن میں آیا سممان کر وہ بھولیا کہ بڑوں کا 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 ہے داؤں کی پرمپرا کا ہے اس لیے ہم لوگ انہائیں ایک سن میں آج میں نے رامنگر بھولیا کہ چھوکا جوڑ سکھو چھو ہاں اگر تمہارے مانورت میں آیا ہے ہاں اگر جوڑ سکھو چھٹی ہی کے بارے ہاں دوسنوں ایک ہی پڑھ لینا سنی بار و مانگر بار کو مندروں پہ جانا سل کر لینا ٹھیک ایک مندر سنی بار کو رامنگر بار و مانگر بار ہاں ہنمان رامنگر بھولیا اور خوزر ہموڈی شاوڑ رمانگر بار کنسی بار ڈیسٹکو خوزر سنی بار طرح سنین بار سنین بار سنین بار سنین بار سنین سنین موسیقی